وزیرت علاق پنجاب اسمہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں جو نیوٹریشن ان میل پروگرام ہے حکومت پنجاب کے محکمہ تعلیم کا جس کے اندر جو ہمارے بچے ہیں خاص طور پر پرائمری تیگ کے بچے ان کو یہ تو اب سیٹل ریپورٹس ہیں اور اس کے بارے میں بہت ساری ریسرچ موجود ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں ہمارے جو بچے ہیں ان کو وہ نیوٹریشن نہیں ملتا غربت کی وجہ سے یا ظاہر ہے بہت سارے بچے ہیں گھر کے اندر تو تھپ کو بانٹ بانٹ کے ملتا ہے ان تمام باتوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کی جو گروتھ ہے وہ پروپرلی نہیں ہو پا رہی اور اس کا جو زیادہ جو فیکٹس اور فگرز نظر آئے چیف ملسس صاحبہ کو جب یہ پریزنٹ ہوئے اور وہ خود بھی اس کے اوپر بہت کنسرن تھی تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو جنوبی پنجاب کے خاص طور پر علاقے ہیں وہاں سے ایک نیوٹریشن اور میل پروگرام پانچ جو پانچوی جماعت تک کے بچے ہیں ان کو دیا جائے کیونکہ موسٹلی بہت سارے بچے بغیر ناشتے کے ایک تو صبح صبح ناشتہ کرنا بچوں کے لیے ایک ویسی مشکل ہوتا ہے دوسرا کئی دفعہ گھر کے حالات بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ بچے جو ہے وہ بغیر کسی ناشتے کے آ جاتے تھے سو وہاں ڈی جی خان کا انہوں نے سپیسیفکلی سوالے سے دورہ کیا اور وہاں پر بچوں کو جو ہے وہ دودھ اور وہ بقاعدہ فارمولیٹڈ دودھ ہے اس کے اندر جو غزائیت ہونی چاہیے جو بائٹمنز جو نیوٹریشن ہونی چاہیے وہ تمام چیزیں کوشش کی گئی ہیں کہ اس کے اندر موجود ہوں اور وہ جب بچوں کو دیا اور وہ بچوں نے جس پیار سے اور جس شوق سے پیا وہ دیکھنے سے تعلق رکھا تھا میں نے تو وہ اس کو خود چونکہ اپنی آنکھوں سے ابزرگ کیا یقین مانے ایک ٹائم کے اوپر چیف مرسل صاحبہ خود بھی اور ہم سب بھی ایک خوشی کے ساتھ ساتھ ایک احساس تھا اس شکرانے کا کہ پروردگار نے اس قابل فرمایا ہے کہ ہم عام آدمی کے اپنے بچوں کے ان کی صحت کا جو ہے وہ خیال رکھ سکیں دوسرا ڈی جی خان کے اندر جو بڑا پروگرام جو ہے وہ اس کا ایناغوریٹ سی ایم صاحبہ نے کیا وہ اپنی چھات اپنا گھر پروگرام تھا اور اس کی بیلٹنگ جو ہے وہ ڈی جی خان سے کی گئی ڈی جی خان بڑا انٹرسٹنگ علاقہ ہے اس حوالے سے کہ ڈی جی خان میں سابق وزراء آلہ بھی رہے ہیں سابق وزراء آزم بھی رہے ہیں صدر پاکستان بھی رہے ہیں لیکن ڈی جی خان کے حالات جو ہیں وہ ابھی بھی جو ہے وہ بہت سے اس کے اندر باملات موجود ہیں سو ایک سو پچاسی خوش قسمت جو لوگ تھے ان کو قرآن دازی کے ذریعے جو ہے ڈی جی خان سے اپنا گھر پروگرام کے لئے کوالیفائی ہوئے جن کو اب جو ہے وہ کرزہ ملے گا اور وہ اپنا گھر بنا پائیں گے لیکن یہ ڈی جی خان جو ہے اس کے بہت سارے حوالے جیسے میں نے دیئے تو وہ ایک یہاں ہم سے پہلے ایک وسیب اکرم پلس نام کی ایک شخصیت موجود تھے آج کل ویسے ان کی بڑی مزدار کبھی مسٹر بین کی طرح وہ دریا پر بیٹھے ہوتے ہیں کبھی وہ چارلی چپلن کی طرح آپ کو کہیں سڑک پر نظر آتے ہیں اور بندہ ان سے پوچھے کہ جن کی غربت جو ہے وہ اس کا دیکھ کے ڈی جی خان کے حالات کو بہتر کرنے کے لئے لگایا گیا تھا آج بھی ڈی جی خان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے لئے سہولتیں جو ہے وہ ڈیزرور کرتے ہیں جو ان کو نہیں ملی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خود ان بے شرموں سے کچھ ہوا نہیں اور اگر کوئی اور کرے تو یہ گندی اور گھٹیا زینیت لے کے اپنی جو ہے وہ گراؤن میں آ جاتے ہیں اب ایسے ایسے فنکار جو آکسیجن جن کو جو ہے وہ چاہیے ہوتی تھی وہ اچھل رہے ہوتے تھے اوپر چھت سے لگتے تھے پر نیچے آتے تھے جو ہے وہ ویلچئر پر بیٹھ کے بہت سارے یہاں کے جو اپنے آپ کو صافی کہنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ اس نیوٹریشن پروگرام پر بھی اعتراض ہیں اور ایسا ایسا گند بک کہ میں نہیں سمجھتی میں نہیں کہتی کہ یہ ان کی ماں کی تربیت ہے لیکن ان کے اس گندے لیڈر کی تربیت ضرور ہے جو وہ اپنی جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ جو مرضی کرے جو مریم نوازشی صاحبہ نے بیڑا اٹھایا ہے کہ انہوں نے پنجاب کے لوگوں کو ہاتھ طرح کی ریلیف دینا ہے وہ انہوں نے دیکھ رہنا ہے ان کی بکواس کرنے سے ان کے گند بکھیرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان کی تو حالت یہ ہے کہ خود مطلب بیویاں بھی قومی خزانے سے لوٹتی رہی خود جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ جو ان کی بیگراؤنڈز ہیں جلزی سے طرح یہ آئے ہیں اور اپنے آپ کو صحفی کہتے ہیں صحفی کہتے ہیں اس کو پر میں زیادہ نہ بولوں تو بہتر ہے اب آئی ایک تماشا ہونے جا رہا ہے اسلامباد کے اندر کہ اب تکلیف یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے لوگ جن کی بدقسمتی ہے کہ ان کو یہ نئے پاکستان کا ایک واہیات قسم کا ٹیکہ لگا اور اس سے وہ بچیرے آج تک اٹھ نہیں پا رہے آج پورے سرکاری وسائل استعمال کر کے ان کو وہاں سے یہاں لائے جائے گا مزے کی بات یہ ہے کہ دوسروں کے پٹواریوں کے تانے دینے والے جو ہے وہ جلسہ جو ہے وہ ملتوی ہونے پہ پانچ پانچ ہزار کا ریٹ تھا اللہ جانے آپ جلسے میں آنے کا ریٹ کیا ہوگا لیکن جو چالیس سے زیادہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو جو اس وقت خیبر پختونخواہ کے لوگوں کے لئے موجود ہونی چاہیے وہاں پر جو پیشنس ہیں جو لوگ بیمار پڑھیں گے ان کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نہیں ملے گی ان کو جو ہے وہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو جو ہے وہ یہاں پہ سفیز ٹیکر لگا کے ان کو اسلام آباد میں لائے جا رہا ہے یہاں پر بندے پورے کرائنے ہیں خیبر پختونخواہ میں جو مرضی ہو جائے بارشوں کے حالات ہیں جو ان ڈی ایم اے کی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ موجود ہے اس کے پر پیش کی جو اطلاعات ہیں لیکن اس کے باوجود خیبر پختونخواہ وہ کل میں نے دیکھا وہ دوڑے باگے پھیڑے تھے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سرکوں پر پشاور کی وہ سرکوں پر باگ رہے بھائی یہ کیا ڈرامے بازی ہے خیبر پختونخواہ کی بدقسمت ہی ہے کہ آپ ان کو مل گئے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اب اب وہ ہزار ارب پیسے زیادہ کا مکروز صوبہ اس کے بچوں کو میل نیٹریشن پروگرام نہیں مل سکتا پنجاب کی طرح وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ سڑکے اور پل نہیں مل سکتے پنجاب کی طرح وہاں کے لوگوں کو ائر ایمبولنس نہیں مل سکتی پنجاب کے لوگوں کی طرح ان کو اپنا گھر اپنی چھت نہیں مل سکتی پنجاب کے لوگوں کی طرح ان کے مقدر میں یہ جل سے جلوس لکھئے اور پھر یہ اپنے تماشے ڈرامے کرنے ہیں تو پیسے کم لگیں گے وہیں کر لو کے پی کے اندر اگر ان کے مقدر میں ان کو یہی جلسے جو دوسوں کے آرے لگا کے رکھنا ہے تو وہاں کر لو بھائی یہ تماشا اسلامباد میں لگانے کی کیا ضرور تھا اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کیا ہوگا میوزیکل کانسٹ ہوگا کٹھے ہوں گے اس کے بعد گھر چلے جائیں گے کیا ہوا ملے گا کیا اب یہ حقیقی ازادی میں نے سنا کل کل سے وہ چل رہا حقیقی ازادی کس سے لینی بھائی کی کی زادی امریکہ کے سامنے آپ لیٹ گئے اسٹیبلشمنٹ کے آپ جو ہے وہ پیر پڑھ رہے ہیں مجھ سے بات کر لو مجھ سے بات کوئی نہیں کرتا میں نے بات صرف فوج سے کرنی ہے جو ہے وہ جھیل میں آپ کو سوتران کی سہولیات چاہیے کبھی الیکٹرک برش چاہیے کبھی جونگنگی کبھی آپ ڈمبل بھی چاہیے اور ان کو حقیقی ازادی چاہیے میں ایک بات بڑی کیٹگارکی جو ہے نہ یہ ایک سو ملین پاؤن سے بچ سکتے ہیں والے کیس سے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہے وہ چور ڈاکوں کو یہ میں نئے آب آرڈیننس سے جو ہے وہ میں ریلیف نہیں ملنے دوں گا یہ چور ڈاکوں کے لیے آرڈیننس لایا جا رہا ہے اس کو خود چیلنج کیا اور محصوف پاکستان کی تاریخ کے انوکھے سیاستدان ہوں گے کہ جس ایک قانون کے خلاف عدالت میں گئے جب وہ فیصلہ اپنے خلاف آیا اس کا ریلیف بھی سب سے پہلے میں مانگنے خود پہنچ گئے اس نئے قانون سے ریلیف مانگنے کے لیے جو پہلی اپلیکیشن آئی ہے وہ عمران خان نیازی ولد اکرام اللہ نیازی کی ہے کہ جی مجھے این ارو دے دیں نہیں ملے گا بہت مشکل ہے اور دوسرا ان کا تماشا یہ ہے ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا جو میں آپ کے تک بھیجنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ نیازی کے تفتیشی کے اوپر جراء جو ہے اس پہ پندرہ سماتیں گزر گئی ہیں وہ کھڑے ہوکے اس کو دھمکیاں ضرور دیتے ہیں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں کل پرسوں میں انہوں نے دھمکیاں دی ہیں لیکن ایک تاریخ پہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا وکیل بی مار ہو جاتا ہے اگلی تاریخ پہ ان کی ابو بی مار ہو جاتے ہیں اور پھر اگلی تاریخ پہ جلسہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد پارٹی جلا اور یہ جو ہے یہ مکمل نہیں ہوگی پھر کیا کہیں گے جلد بازی میں فیصلہ دے دیا ہمیں سنا نہیں گیا جب پندرہ پیشیوں سے آپ جراء مکمل نہیں کر رہے تو جا جی جو سسرال سے تو نہیں آیا نا آپ کی کیوں وہ بیٹھ کے آپ کو بس آپ کی شکل دیکھتا رہے اس کو تو جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے پہلے آلرڈی اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارا ٹائم گزر گیا ہے دوسری ایک اہم بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب یہاں زمان پارک میں دہشت گردی قرار رہے تھے پٹرول بنگ چل رہے تھے اور سب کچھ ہو رہا تھا بہت سارے وہ لوگ جو طالبان جو ہے جن لوگوں کو عمران خان کی حکومت نے پریزیڈنٹ علوی کے تھرو صدارتی حکم کے ذریعے باہر نکالا تھا ان میں سے بہت سارے لوگ زمان پارک کے باہر آپ کو نظر آئے جس میں مجھے یاد صرف ایک بندے کا نام آرہا اقبال خان مجھے یاد ہے وہ جو ہے وہ مشہور طالبان کا وہ تھا اور اس کو زمان پارک کے باہر جو ہے بقاعدہ سیکیورٹی کرتے اور بقاعدہ عمران خان کی حفاظت کرتے دیکھا گیا تھا مجھے خوف اور ڈر یہ ہے کہ کتنے اقبال خان آئیں گے آج کے خیبر پختون خواہ سے اور کیا یہ جو دہشتگرد چھوڑے گئے تھے جن کی وجہ سے آج پاکستان کے حالات دوبارہ خراب ہو رہے ہیں ہمیں کسی کو جلسے سے ڈر نہیں لگتا ہمیں ان کی کرتوتوں سے ڈر لگتا ہے ان کی بیگراؤن سے ڈر لگتا ہے کہ ان کو پاکستان میں حالات خراب کرنے کے لیے پلانٹ کیا گیا ہے اور کل تو آپ نے دیکھ لیا وہ ایک اسرائیلی جو ہے وہ اخبار کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کس طرح مرے چلے جا رہے ہیں عمران خان کی محبت میں اور عمران خان کی محبت آپ کو معلومی ہے کہ وہ کہے کے لیے ہیں اب یہ کسی بھی طرح سے حالات کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کسی بھی طرح سے فتنہ فساد انتشار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ان کا جلسہ کرنے پہ نہ کل اتراز تھا نہ آج اتراز ہے لیکن ان کی فتنہ فساد کرنے پہ کل بھی اتراز تھا آج بھی اتراز ہے ان کا جلاو گھراو کرنے پہ کل بھی اتراز تھا آج بھی اتراز ہے اور سب سے زیادہ تکلیف کے بات یہ ہے کہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے خیبر پختونخواہ کے اندر جن کو ہسپتالوں کے ضرورت پڑے گی وہاں کوئی نہیں ہوگا چونکہ سب کی ڈیوٹی جو ہے وہ اسلام آباد لگی ہوئی ہے آج بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں کسی کو خدا نخواستہ کوئی ٹرافک کے اندر کو پرابلم ہوتا ہے کوئی نہیں ملے گا چونکہ آج اسلام آباد کا جلسہ ہے اور اسلام آباد کا جلسہ ہے کیوں عمران خان کی رہائی کے لیے آپ نے کبھی ان کے مو سے عام آدمی کے پرابلمز کے بارے میں کوئی سنیا ہے اور پھر خیبر پختونخواہ مثالی صبح بنانا تھا اس خیبر پختونخواہ کو نہ صرف مکروز کیا بلکہ اب وہاں عالم یہ ہے کہ بقاعدہ خود عمران خان نے گوڈ گورننس کی کمیٹی بنا کے لگائی ہے خیبر پختونخواہ کے حکومت کے اوپر کہ وہاں پر کرپشن کی شکایات ہیں ان کی اپنی کیابنٹ میمبرز کہہ رہے ہیں کرپشن ہو رہی ہے وزیراعلا جو ہے وہ بھتے پکڑتا ہے وزیراعلا جو ہے وہ کرپشن میں ملاوث ہے اور پھر وہ انہی اس کو لوگوں کو سائٹ پر کر دیا جاتا ہے کیونکہ کوئی جو ہے وہ وزیراعلا کے خلاف بول نہیں سکتا کیونکہ وہاں جو ہو رہا ہے اس کو پر سب نے چونکہ آنکھیں بند کر لی ہیں وہاں پر آنکھیں بند کر لی جائیں اور خیبر پختونخواہ جیسا صوبہ جس کو صحت کی سہولیات ملنی چاہیے جس کو تعلیم کی سہولیات جن بچوں کو ملنی چاہیے بچے ہمارا فیوچر ہیں ان بچوں کو ہم نے جو ہے وہ گالی گلوچ اور بدتمیزی تو سکھا دی ہے ان کے ہاتھ میں کلاشن کوف نہیں ہونی چاہیے ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے ان کے ہاتھ میں کلم ہونی چاہیے اور یہ خیبر پختونکہ کے بچوں کا حق ہے لیکن ان سب کو ہاں کیا جایا جائے گا اور لاکر جلسہ جلوس کر کے گھر چلے جائیں گے بھائی کرونا کو آنا کچھ کچھ بھی نہیں ان جلسے جلوسوں سے عمران خان نہیں باہر آتا عمران خان نے اپنے عمال کا جواب دے کے باہر آنا ہے عمران خان نے جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے باہر آنا ہے اگر آنا ہے تو ادروائز کوئی اور آپشن نہ آ رہا ہے ان آ رہا ہے اس کے لیے اور نہ کوئی جلسے جلوسوں سے کوئی فرق پڑتا ہے اور اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ریاست سوئی بھی نہیں ہے جو لوگ یہاں آ رہے ہیں جس بھی بھی اس میں آ رہے ہیں وہ سب لوگ جو ہیں قانون کے انڈر جو ہے وہ جلسہ کرنے کی ان کو اجازت ہے آپ اس کے اندر کتنے آئیں گے کتنے آج کیا ریٹ ہے مجھے نہیں پتا شام تک پتا لگ جائے گا اور جو ہے وہ لیکن پانچ ازار سے زیادہ ہونا چاہیے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ غلط بات ہے اگر جلسہ ملتوی ہونے پہ پانچ ازار کا ریٹ تھا تو جلسہ اٹینڈ کرنے پہ جو ہے وہ ریٹ زیادہ ہونا چاہیے یہ بہت نامناسب بات ہوگی کہ ملتوی ہونے پہ پانچ ازار ہو اور اس کے بھی پانچ ازار ہو سو لیکن اللہ پاک اس ملک کو جو ہے وہ اپنی حفاظت میں رکھے ہم قانون نافذ کرنے والے ادارے ویجلنٹلی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ان کو تمام تر سہولیہ دی جاری ہیں رات تک بھی ان کا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جا کے جو ہے وہاں پر فوٹویں بنا رہا ہے ویڈیوز بنا رہا ہے ہم نے کہا خل کے کھیلیں ان کو کھل کے کھیلنے کا موقع دیا ہے لیکن رونا دھونا نہیں چلے گا اب خامخاہ کا جو ہے نا وہ نہیں کرنا ہمیں یہ نہیں کرنے دیا آپ کو سب کچھ کرنے کی اجازت ہے سوائے حالات خراب کرنے کے حالات خراب کرنے کے علاوہ آپ جو کرنا چاہیں آپ کو کرنے کی اجازت ہے لیکن جو آپ کو ایس او پیز دیئے گئے ہیں جو آپ کو جو ہے وہ پورا جو اجازت کے ساتھ جو آپ کے اوپر کنڈیشنز نگائی گئی ہیں اس کو فالو کرنا ہوگا خامخاہ حالات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو ستکاری ملازموں کو لے کے آئے ہیں آج سنڈے ہے چھٹی ہے چھٹی منا کے انشاءاللہ تعالی وہ خیر خرید سے اپنے گھر پہنچ جائے ہیں ہماری دعا ہے ازمہ یہ بدلے گا کہ رات ملدہ فضل رمان نے پہ ایک بڑا چلسہ کیا ہے قرارے پاکستان کے اوپر اور انہوں نے بھی حکومت کو پوری پوری دھنکیا دیا اگر ایک حاج ہے تو غلط نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ حکومت نے اگر ہماری باتیں نہ مانی تو ہماری اس حکومت کو گرانے تک چلے جائیں گے بازے قربیہ رات ملدہ دوسرا خاجہ عاصف نے ایک بیان دیا انہوں نے کہا نو مہی میں عمران خانج جو ہے پانی پیٹی ایم کا ٹرائل ہو سکتا ہے آپ کا دکھتا ہوں کا ٹرائل ہو سکتا ہے دیکھیں میرے لیے بڑا آسان ہے اگر میں ایک اس پوزیشن پہ نہیں ہوتی ایک حکومت کی ذمہ دار پوزیشن پہ تو میں کچھ بھی اپنی رائے دے سکتی تھی میں اپنی رائے نہیں دینا چاہتی لیکن ایک بات تو تہہ ہے کہ اگر نو مہی جس جس نے بھی کیا ہے اور جس جس نے کروایا ہے جس جس کی ڈیریکشنز پہ ہوا ہے سب کے ساتھ ظاہر ہے سب کو جواب دینا ہوگا اور دوسری مولانا صاحب ہمارے بڑے ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے پہلی بین کو ریسپونڈ نہیں کیا بھی نہیں کریں گے لیکن انہیں نے جو فلور آف دا ہاؤس کہا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس نظام کو اس حکومت کو جو ہے وہ پاکستان کے حالات اس کے متقاضی نہیں ہیں کہ اس کو گرا دیا جائے اس نظام کو لپیٹ دیا جائے اور یہی بات صاحب ہے میڈم نو مہی کو میں نگران حکومت جو ہے وہ آٹھ مہی اس کے بعد کسٹم سلی جلول حکومت میں آگی تو کل ایک ویڈیو آئی ہے نہور سے اس میں جبیر خان نیازی ریپورٹشی کے بعد جو ہے وہ مندریاں پر آئے ہیں اور وہ اشتیاری نہیں ہیں آج تک وہ گرفت تار نہیں ہو سکتے دوسری جانے سٹیف سہیں کہ یہ بیان بھی چل رہا ہے کہ نسلہ افراد جو ہیں وہ شامل ہوں میں تو جنسوں کے پاس کہیں یہ بہت ہے پھر جا ہر ریپورٹ بتانے والی ہے اور وہ دکھانے والی نہیں ہوتی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اب اس سے زیادہ کھلی شوٹی دی جا سکتی ہے کہ جو دہشتگرد ہیں جو اشتیاری ہیں وہ بھی دندن آرہے ہیں ان کو بھی دندن آنے کا پورا موقع دیا ہے کہ شام کو رونا نہیں کسی میں اور یہ نہیں کہنا ہمیں یہ نہیں کرنے دیا ہمیں وہ نہیں کرنے دیا تو فل فلیڈ ان کو کھلی چھوٹی ملی ہے لیکن وہ دہشتگرد عمد کریں نو مائی کیا ہے اتنا بڑا انقلاب لائے تھے تو پھر پیروں پر کھڑے ہوں نکلے نہ ذرا باہر ہم آزازر صاحب بھی وہ نکل کے آئیں وہ اسلام اقبال صاحب یہ سارے جو ہے وہ کی پی کے کی چھتر چایا میں سارے دہشتگردیں کٹے ہو جاتے ہیں کئی دہشتگرد خیبر پختون خواہ ایک ہاؤس میں بیٹھے ہیں پناہ لے کے باقیوں کو جو ہے وہ خیبر پختون خواہ اور کوئی سیف زونز ہے ان کے اندر پناہ دی گئی ہے تو یہ دہشتگردوں کو جو سیف ہاؤسز دیے گئے ہیں خیبر پختون خواہ کے اندر یہ ریاست کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور یہ آج جلسہ کر لیں پھر دیکھتے ہیں اچھا میڈم آپ کہہ رہی ہیں کہ کھولی چھٹی دی گئی ہے لیکن ان کے صبح سے ویڈیو پیغامات وہ رونا ہے انہوں نے آج پر مجبور میں تو اس پر کوئی پنجاب پولیس کی جانت سے کوئی ڈریکشن ہے کہ انہوں نے گھر اسے نکلنا ہے تو ان کو گرفتارے کر دی جائے مجھے یہ بتائیں جو دہشتگرد تک باہر ہیں اس کے بعد کس کو باندھ کرنا ہم نے بھائی اگر نہیں بندے کٹھے ہوتے اگر پانچ پانچ ازاد دستہ سزاد دے کے بھی نہیں ہو رہے وہ نئی باہر نکل رہے تو بھائی اس میں حکومت پنجاب کا کوئی قصور نہیں ہے یہ تو اب آپ نے خود کرنا ہے پچھلی دعوی جو وہ اتنا جلسہ ملتوی کرا دیا اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے جس دن جلسہ تھا اس دن رات تک وہاں سٹیج بھی نہیں لگا تھا وہاں پہ کوئی چیز اللہ والی موجود نہیں تھی ملے چلے ملے چلے ملے چلے میں ایک ہی واحد اس ملک میں انسان ہے جو آدم بظاہر ہے جس میں کسی کے ساتھ نہ بیٹھنا ہے نہ بات کرنی ہے اور اس کو کچھ ذہنی پرابلم ہے اس کو ڈر لگتا ہے شاید عام لوگوں سے جانوروں سے نہیں لگتا اس کو لیکن انسانوں سے اس کو ڈر لگتا ہے تو وہ نہیں بیٹھ سکتا لیکن باقی پاکستان کی پوری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ بیٹھتی بھی ہے اور بتائیں گے آپ کو مہی کو اس کو کسی زیادلوائی جا سکی ہو یہ آپ کی حکومت کی نالائکی نہیں ہے کہ چھے ماہ میں آپ نے بھی کچھ نہیں کیا اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہو رہا لیکن آپ بار بار یہ تذکرہ ضرور کرتے ہیں دیکھیں نو پہی کا تذکرہ تو ہوگا پاکستان انفانچنٹلی یہ کوئی بہت گلوریفائیڈ چیز نہیں ہے یہ اتنا بدقسمت واقعہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے ساتھ جیسے انیس سو اکتر جو ہے نا اس کا ایک سکوتے ڈھاکا ایک ہمارے ساتھ نتھی ہے جو تکلیف دے ہیں یہ بھی نتھی ہے یہ نہیں جا سکتا اس کا کوئی ذکر کر رہی یا نہ کر رہی یہ رہے گا جہاں تک دیکھئے سہولت کاری کی انتہا یہ ہو کہ یاسمین راشد کی وائس میچ کے لیے ریمانڈ کی سٹیج پہ جیس صاحبہ کے پاس جایا جا اور کہے کہ یہ ریمانڈ دے دیں ان کی کچھ ہمارے پاس آڈیوز ہیں اس کو وائس میچ کرانا ہے ریمانڈ کے سٹیج پہ وہ کیس ختم کر دیا جائے تو جو عمرانداری ہے وہ ہے ہر سطح پر ہے اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ نو مئی میرا ذاتی ایشو نہیں ہے مسلم لیگ نون کا ذاتی ایشو نہیں ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہمارے ملک کی ملک کے اندر بغاوت کرانے کی ایک ناکام کوشش کی گئی اور اگر وہ بغاوت کامیاب ہو جاتی تو انقلاب ہوتا اور جب وہ بغاوت ناکام ہوئی ہے تو پھر اب وہ یہ ہے اور اس کے اوپر جہاں پر یہ حملے ہوئے جن جگہوں پر یہ حملے ہوئے ان کا ایک پوائنٹ اف یو ہوئے آپ نے ابھی دی جی آئی سپی آر کو کچھ دن پہلے سنا جن کی تنصبات کو جلایا گیا جن کے مجسموں کو شہید کیا گیا وہ ان کے نہیں ہے ہم سب کے ہیں امران خان کے دور حکومت میں بھی کام کر رہی تھی امران خان کے دور حکومت نے غالباً چالیس کے قریم کیسز جو ہیں وہ ٹرائل ہوئے ملٹری کورٹس کے اندر وہ بھی سیویلینز کے لیکن انہیں سے کسی نے نو مائی نہیں کیا ہوا تھا اب اگر جی ایچ کیو پہ حملہ کر کے طالبان کا کیس ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے تو امران خان صاحب اوپر سے نازل ہوئے ہیں کہ وہ نو مائی کرنے کے بعد بھی ان کو کھلے چھٹی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ابھی تک اس کے اوپر ملٹری کورٹس کے حوالے سے آپ کو ماجموم ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک سٹے موجود ہے اور جب تک وہ سٹے موجود ہے ملٹری کورٹس کی جو پروسیڈنگز ہیں غالباً وہ آگے نہیں چل پا رہی لیکن اس کے حوالے سے ظاہر ہے کیا کرنے جا رہے گی؟ آج دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اگر تو تمیز تحزیب سے بھی ایو کریں گے اگر دہشتگرد نہیں بنیں گے سیاسی اجماعت بنیں گے تو بالکل کریں گے اور اگر جو ہے وہ اپنا ٹریک ریکارڈ وہ ہوا اور خیبر پختون کا گی ڈبل ون ڈبل ٹو کی گاڑیوں میں اقبال خان اور ان کے ساتھی آئے تو پھر ظاہر ہے سوچے پر یہ کہا کہ بس دیارتی اپنا بات کی بات کی جائے تو آئین میں طرح میم جو ہے وہ کی جاری ہے اس پر اپوزیشن بھی جو ہے وہ بھی ایک بیچ پر ہی لکھائی دیتی ہے انہوں نے بھی اس پر وہ خاطرخواہ جو ہے وہ باتیں اور ظاہریں نہیں کیے انہوں نے ایسے عام آدمی کے کون سی حق میں مظاہرے کی ہیں انہوں کو صرف عمران خان کے لیے باہر نکلنا ہے اور پاکی پورے عوام سے ان کا کوئی لے گا اس کا دوسرا مطلب باعدہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ وہ پاکستان کی جو پنجاب کی حکومت ہے یہ وفاقی حکومت ہے اس کی کارکردگی سے اتنے مطمئن ہیں کہ اس کے اوپر ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے صرف عمران خان کو مطلب باہر نکالنا کے لیے باہر سکتا ہے آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی جو ہے پنجاب حکومت جی ہوگے جی انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات یہ پچھلی حکومت جو بڑی جمہوری حکومت اپنے آپ کو کہتی تھی انہوں نے آتے شابخون مانا تھا بلدیاتی داروں کے اوپر اور اس کے بعد بلدیاتی انتخابات نہیں کر رہا ہے انشاءاللہ پہلے بھی نونلی کے حکومت کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوئے اب بھی ہوں گے مجھے تو دھرنا امیر کی بات سمجھ نہیں آتی وہ ایک طرف مغرب کو نکل جاتے ہیں ایک طرف مشرق کو نکل جاتے ہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف ملنا چاہیے عام آدمی کو ریلیف دے وہ ریلیف کہاں سے آئے گا ٹیکس کٹھا کر کے اب وہ خود بھی میرے خالہ غالباً ان کا بھی کوئی کاروبار شاروبار ہے اب جب ان سے کہا ہے کہ بھائی سب ٹیکس دے دیں تو اب ان کو وہ ٹیکس نہیں دینا تو ٹیکس تو بھائی دن وہ دھرنا امیر ہوں یا جو بھی ہوں ٹیکس تو سب کو دینا پڑے گا اس ملک کے اندر خالی سیلریڈ کلاس کا جو ہے یہ اس کی بدقسمت ہی نہیں ہے کہ اس کو سیلری ملتی ہے تو اس کو ٹیکس جو ہے وہ اس کا کٹ جاتا ہے اس کو ملے گا باقی سب کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا تینکیو لاہور میں وزیرت لاتھ پنجاب ازن بخاری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بچوں کو غزائی کلت کا سامنے آ اور اس حوال سے پنجاب حکومت کی جانب سے احسن اقدام کیا گیا ہے اور مخالفین کی جانب سے اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام احسن طریقے سے شروع کیا جا رہا ہے جس کے لیے لوگوں کو کرزہ بھی ملے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے